اسلام علیکم ویئرز آج آپ کے ساتھ ہیلڈی پمکن برڈ کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں سبزیاں کسی نہ کسی فارم میں ہمیں ضرور انٹیک کرنی چاہیے اس کے علاوہ میں نے یہ برڈ بناتے ہوئے اوٹ میل کا استعمال کیا ہے بادام کا میں نے آٹا استعمال کیا ہے تو بہت ہی نیوٹریشنس ہونے کے ساتھ ساتھ یہ نرم ملائم برڈ فلفی اور سپونجی کس طریقے سے تیار ہوگی آج ہم یہ سیکھیں گے سوفٹ ہم اس کو پریپیر کریں گے جیسے کہ نارمل برڈز ہوتی ہیں ریسپی پسند آریا تو اس کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پر پریس کریں تو سب سے پہلے ہم نے پمکن لیا ہے اس کو حلوہ قدو بھی کہتے ہیں تو غزائیت کے اعتبار سے یہ پمکن سیڈز بالوں کے لیے سکن کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں آپ نے اس کا چھلکہ ریموف کر دینا ہے اور اس کو ہم نے چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹنگ کر لینی ہے تو سبزی کو استعمال کرنے کا طریقہ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ اس کو ہم نے بوائل نہیں کرنا بوائل کرنے سے اس کے تمام منرلز وائٹیمنز جوتے ہیں وہ پانی میں بیہ جاتی ہیں اس کو ہم نے سٹیم کرنا ہے تو آپ نے اس کو پندرہ سے بیس منٹ ایک چھلنی رکھ کر پھر آپ نے اس کو دیکچے میں پانی ڈال کے پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے پندرہ سے بیس منٹ میں یہ مکمل طور پر ٹینڈر ہو جائے گا اب آپ نے اس کو بیس منٹ کے بعد جب آپ چیک کریں گے تو یہ اب مکمل طور پر پک بھی چکا ہے اس کی اب ہم نے پیوری بنا لینی ہے وہی پانی جو اس میں ابالتے ہوئے آیا ہے اسی پانی کے ساتھ ہم نے اس کو گرائنڈ کر لینا ہے اب اس کو ہم نے ایک باول میں شفٹ کر دینا ہے یہ ایک کپ کے قریب پمکن پیوری ہے اس سے زیادہ نہیں ڈالنی سالٹ ہم نے ڈالنا ہے ہاف ٹی سپون یہاں پر میں نے دیسی مکھن یوز کیا ہے تین ٹی بل سپون آپ چاہیں تو اس کی جگہ کوئی بھی آپ آلیو آئل یوز کر لیں کوئی بھی ہلدی آئل آپ نے تین ٹی بل سپون یوز کرنا ہے پھر میں نے پسیوی چینی ڈالی ہے دو سے تین ٹی بل سپون اگر آپ نے جیم کے ساتھ یوز کرنی ہے تو پھر دو ٹی بل سپون چینی ڈالیں ایک ٹی سپون میں نے یہاں پر انسٹنٹ ییسٹ ڈال ہے آپ ساشے والا ییسٹ یوز کریں تاکہ وہ پرانا نہیں ہوتا ہے اب اس کے بعد میں نے دو کپ میدہ لیا ہے آدھا آدھا کر کے اس کو ہم نے مکس کرنا ہے اس کو ہمیں بریڈ کو گوندنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جسٹ اس کی ہم نے مکسنگ کرنی ہے پھر باقی کا آدھا آٹھا بھی میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اس کو بھی ہم نے اچھے طریقے سے سپیٹیولا کی مدد سے اس کو صرف ہم نے مکس کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ابھی یہ بیٹر جو ہے یہ لیکوڈی لیکوڈی صحیح تیار ہوگا لیکن اس میں ابھی ہم نے کچھ چیزیں اور ملانی ہیں یہاں پر میں نے اوٹ میل کا آٹھا لیا ہے آدھا کپ یہ بھی میں دو بیچز میں مکس کروں گی اگر آپ کے پاس آٹھا نہیں ہے تو آپ نے صرف آٹھ میلز کو جو ہے بلینڈر جار میں جو ہوتا ہے ڈرائی میل اس میں آپ نے اس کا آٹھا بنا لینا ہے اب یہ باقی کا آٹھا بھی میں نے شامل کر دیا تو آدھا کپ اس میں ہم نے اوٹ میل ڈالنا ہے اوٹ میل ہارٹ کے پیشنٹس کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے بلڈ پریشر کو لوگ کرتا ہے اس کے علاوہ اس میں آئرن بھی ہوتا ہے پھر اب ہم نے اس میں بادام پسے وے ڈالنا ہے دو ٹیبل سپون بادام کو تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس میں منرلز وائٹمنز کتنے ہوتے ہیں سکن کے لیے ہیر کے لیے نیلز کے لیے یہ بہت زبردست پریڈ ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا بیٹر نہ بہت تھک ہے نہ بلکل پتل ہے اس کو آپ نے کلنگ ریپ سے کور کر کے ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے یا تب تک جب تک کہ یہ سائز میں ڈبل نہیں ہو جاتا آپ اس کو گرم جگہ پر رکھیں گے اب دیکھیں کہ اس کا سائز ڈبل ہو گیا ہے خمیر اچھے طریقے سے اٹھ گیا ہے یہ دیکھیں کہ اس طریقے سے اس میں خمیر کی لیئرز بنی ہوئی ہیں تو یہ بلکل پرفیکٹلی تیار ہے اب آپ نے میں نے چھوٹا بریڈ کا سانچا لیا ہے اس کے اندر میں نے بٹر پیپر لگایا ہے اور بٹر پیپر کے اوپر تیل برش کرنا ہے پھر یہ تمام مکسچر جو ہے ہم نے اس کو اس سانچے میں شفٹ کر دینا ہے ہلکے ہاتھ کو گیلا کر کے اس کی سرفس کو آپ نے فلیٹ کر لینا ہے تو کوئی ہمیں آٹا گوندنے کی ضرورت نہیں ہے سمپل سا پروسیجر ہے اب میں نے انڈا پھینٹا ہے اور اس کو میں نے اس کے اوپر کی لیئر کے اوپر انڈا برش کر دیا ہے اس کے بعد میں نے یہاں پر سیسمی سیٹس اس کے اوپر ڈالے ہیں پمکن بریڈ بنا رہے ہیں تو میں نے پمکن کے سیٹس ڈالے ہیں تو آپ اس میں مطلب اس کی ڈیکوریشن اپنے حساب سے آپ کر سکتے ہیں اب اس کو ہم نے پری ہیٹ آون میں ایک سو اسی ڈگری سینٹی گریڈ پر پچیس سے تیس منٹ بنانے ہیں آپ نے نیڈل ڈال کے یہ سٹک ڈال کے چیک کرنا ہے کہ بریڈ ہماری پوری طرح پک چکی ہے یہاں پر پچیس منٹ میں نے اس کو رکھا تھا اور یہ بہترین بیک ہو گئی ہے یہ دیکھیں کہ جو ہماری سٹک بلکل نیٹ انڈ کلین باہر آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بریڈ ہماری اندر تک پک چکی ہے اس کو آپ نے گیلے ململ کے کپڑے سے اس کو آپ نے کور کر کے بیس منٹ تک رکھنے اس سے یہ ہوتا ہے کہ بریڈ موائسٹ رہتی ہے سخت نہیں ہوتی ہے اب یہ دیکھیں میں آپ کو اس کو پیچھے سے بھی اس کی بیک سائیڈ بھی دکھا رہی ہوں بلکل یہ پرفیکٹ بیکڈ ہوئی ہے اور پھولی ہوئی بریڈ ہے زبردست نرم ملائم سے یہ تیار ہوگی تو یہاں آپ اس کی یہ دیکھیں کہ جو بریڈ کا سپونجی ایک ٹیکسچر ہوتا ہے ویسے بھی ہے اور بہت ہی بہترین سی اس کی لکس بھی ہیں ہوتی ہیں تو اب آپ کو میں اس کی کٹنگ کر دکھاتی ہوں کہ کتنی نرمی سے یہ آرام سے یہ کٹ ہو رہی ہے اور یسٹ کے ساتھ اس کا جو ٹیکسچر ہے وہ بلکل ویسے ہی آیا ہے جیسے کہ ہم نرمل بریڈ گھر کی کھاتے ہیں نرم ملائم سے یہ بریڈ تیار کر سکتے ہیں آپ اس کو ناشتے میں جب آپ اس کو ٹوسٹ کریں گے ہلکا سا بٹر لگا کے تو کرسپی یہ تیار ہوگی سمیلتے ہیں اگلی ریسپی تک اللہ حافظ